السلام علیکم what is up and welcome in this another video i hope you all have found it cool and having children جی ہاں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سیم مسئلہ ہے بلیک ہیڈز کا تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لئے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں بدصورت لگو میں گے چکرے پر بلیک ہیڈز ہوں تو اگر آپ آج تک اپنے موہ کو چھپاتے آئے ہیں اپنے بلیک ہیڈز کی وجہ سے تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے موہ کو مزید نہیں چھپانے والے کیونکہ آپ کو مل جائے گا سولیشن آپ کے بلیک ہیڈز کا تو ناظرین اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو آپ کے لائف سٹائل میں بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہیں تو بلیک ہیڈز کیوں ہوتے ہیں بلیک ہیڈز ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے سکن میں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جی تو ان ہول میں سے پروڈیوز ہوتا ہے آئل جب ہم اپنے سکن کو ہاتھ لگاتے ہیں یا دول مٹی کے وجہ سے وہ مسام تولے سے بند ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے سکن پر دانے اور بلیک ہیڈز سے ایشو ہو جاتے ہیں اب ان کو ختم کیسے کیا جائے دانوں کے لیے اگر آپ کو سولیشن ڈوننا ہے تو اس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں جو کہ میں نیچے ڈسکرپشن پر اس کی لنکھ ڈال دوں گا آپ آسانی سے دیکھ لینا ہو اس کو آپ کے بلیک ہیڈز کا پہلا سولیشن تو ہے بلیک ماسک کیونکہ یہ بلیک ماسک آپ کے بلیک ہیڈز کو نکالنے میں کس طرح سے مدد کرتا ہے یہ بلیک ماسک آپ کس طرح سے لگائیں گے آپ کو پہلے اپنا موں دھونا ہے اچھے فیس ورش سے اس کے بعد آپ کو پہنچنا ہے مطلب کہ سکھانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بلیک ماسک لگانا ہے اپنے مکمل شہرے پر جس سے یہ بلیک ماسک کچھ زیادہ استرکی ہوتا ہے آپ کی سکن پر چپک جائے گا اور آپ کے ان تمام مسام جو آپ کے مسام ہیں ان کے اندر جو آپ کے بلیک ہیڈز ہیں ان بلیک ہیڈز سے بھی یہ چپک جائے گا اس کے بعد جب آپ اس ماسک کو نکالیں گے تو آپ کی سکن تو نہیں نکلے گی لیکن آپ کے جو بلیک ہیڈز ہیں وہ اس کے ساتھ نکل جائیں گے جو آپ کو کلیرل ہی نظر آئیں گے یہ بلیک ماسک آپ بلیک ماسک کہیں سے بھی مل جاتا ہے آپ کو اس کے الگ الگ کمپنیز یا الگ الگ برینڈز ہوں گے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونسا برینڈ لیں مزی جو دوسرے طریقہ ہوتا ہے آپ کا بلیک ہیڈز کو ہٹانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں ویڈیو بنا چکا ہوں already بلیک ہیڈز کے اوپر وہ ڈسکرپشن میں ڈالوں گا وہ ہے نیچریلی طریقہ مطلب نیچریلی طور پر آپ اپنے بلیک ہیڈز کو کیسے ہٹ آ سکتے ہیں اس کے لئے ایک بار میں پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں آپ کون جا کے نیچی ویڈیو دیکھیں چینی آپ لیں گے اور اس کے اندر آپ لیمن کا جو چھلکا ہوتا ہے لیمن پیل اس کو ڈپ کر کے اپنے موہ پر مکمل لگاتے ہیں اور جہاں پر آپ کے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں کیونکہ mostly بلیک ہیڈز آپ کے نوز پر یہاں اس طرف آپ کے ہوتے ہیں آپ شگر کو ڈالیں گے اور یہاں پر تھوڑا رگریں گے اس طرح سے تو اس طرح رگرنے سے جو چینی ہوگی وہ آپ کے بلیک ہیڈز کو ہٹا دے گی اور لیمن چینی کا جو کمیشن ہوگا اس سے آپ کے سکین مطلب کہ ہیل بھی ہو جائے گی تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے اس کے لیابے جو دوسرا طریقہ ہے naturally اپنے بلیک ہیڈز کو ہٹا آنے کا وہ ہے ایک simply جو ایک ہوتا ہے ایک کی جو وائٹنس ہوتی ہے جب آپ ایک تو رہیں گے تو اس کے اندر جو پیلا پن ہوتا ہے ٹکی اس کو آپ ہٹائیں گے اور جو وائٹنس آ ہوگی آپ اس کو اپنے موہ پر لگائیں گے اور جب وہ وائٹنس آپ کی سوک جائے گی تو اس کو بھی آپ باریک تر ہلکا ہلکا اس کو آپ کو دھونا نہیں ہوگی جب اس کی مکمل وائٹنس آپ کے فیس بھی ہوگی تو اس کو بھی آپ کو اس طرح سے ایک ماسک کی صورت میں نکالنا ہے تو اس ایک وائٹ جو ہوگا سوکنے کے بعد جب آپ اسے اپنی سکن سے نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس پہ بھی آپ کے بلیک ہیڈز جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے مدب آپ کی سکن سے وہ نکل جائیں گے اور بلیک ہیڈز کا مرسہ سب کے ساتھ ہوتا ہے boy ہو girl ہو that's why یہ ماسک جو ہے naturally ایک والا ہر ہفتے میں ایک بار میں اپنے چہرے پہ لازمی لگاتا ہوں میں بلیک ماسک جو ہے وہ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتا لیکن جو بلیک ہیڈز ہٹانے کا میرا طریقہ ہے mostly وہ یہی ہوتا ہے ایک والا انڈے والا انڈے کی جو سفید ہی ہوتی ہے اس کو آپ اپنے فیس پہ لگاتے ہیں جس وجہ سے وہ جب سوکنے کے بعد نکلتا ہے تو آپ کے تمام بلیک ہیڈز اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو ناظرین یہ طریقہ ضرور اپنا ہے اگر آپ کو نیچرل چیزوں میں بلیو نہیں ہے تو آپ بلیک ماسک یوز کریں اگر آپ کو انیچرل چیزوں میں بلیو نہیں ہے تو آپ نیچرل طریقہ یوز کریں مطلب ایک والا لیمن والا یا چینی والا لیکن پلیز کیر اباؤٹ کیوری سکن کیونکہ اگر آج آپ نے اپنے چہرے کو صاف نہیں رکھا بلیک ہیڈز کا ایشو سالو نہیں کیا تو کل کو یہ بلیک ہیڈز بہت گندی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے یہ بلیک ہیڈز اگر آپ ابھی سے نہیں ہٹاتے ہیں تو ان فیوچر یہ بلیک سے ہو جاتے ہیں اور یہ برے ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو جب یہ بہت برے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو اپنے سکن سے نکالتے ہیں تو آپ کی سکن پہ ہو جاتے ہیں برے برے سراغ ٹھیک ہے جو کہ پمپل سے بھی بہت گئے بھی ہوتے ہیں تو یہ بلیک ہیڈز کا ایشو آپ ابھی سے سوالو کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ کی سکن اس بدصورتی سے بچ پائے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کی جو کہتی بلیک ہیڈز کے اوپر انشاءاللہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہوں گی آپ کی بیوڈی سٹیل کے اوپر تربان کے اوپر اور ولوگز بھی ملیں گے this is my new studio this is my old house جو آپ کو ان فیوڈیوز میں نظر آئے گا so please thumbs up for my videos and keep watching leave your beautiful comments below اللہ حافظ till my next tutorial اور vlog اللہ حافظ